ہلو دوستو میں ہوں آپ کا دوست راجلو دی آج ہے بارہ مارچ ہم کرنٹ افئر ڈسکس کریں گے سب سے جو پہلے نیوز ہے وہ آپ کے یوتنیسیہ کے بارے میں ہے جو سپریم کورٹ ہے اس نے پیسے بھی یوتنیسیہ کو لیگل آئیز ڈی کر دیا ہے پھر سے بولتا ہوں سپریم کورٹ نے پیسے بھی یوتنیسیہ کو لیگل آئیز ڈی کر دیا ہے یہ سارے فنڈے کلیر کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم کو لیونگ ویل سمجھنا ہوگا ہم یوتنیسیہ بھی سمجھیں گے سب سے پہلے ہم لیونگ ویل کے اوپر بات کرتے ہیں دیکھیں لیونگ ویل کیا ہوتی ہے کوئی بھی ایک بندہ ہے کوئی آدمی ہے اور وہ کونسیس اسٹیٹ میں ہے مطلب ابھی اچھا بھلا ہے اس کا مائنڈ بھی اچھا بھر کر رہا ہے تو ایسے میں وہ اپنی ویل لکھ کے چلا جاتا ہے مجھے کچھ ایسی میں میڈیکل کنڈیشن آفہ جاتا ہوں یا میری بوڈی ریسمنس نہیں کر رہی ہے اور میں میرے جو ولنٹریلی ڈیسیجن میں جو لے سکتا تھا وہ نہیں لے پا رہا ہوں تو ایسے میں وہ بندہ ڈنائے کر دیتا ہے میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے وہ اپنی لیونگ ویل میں ایسا لگ جاتا ہے پرمیٹ کر جاتا ہے کہ میرا میڈیکل ٹریٹمنٹ نہ کیا جائے کہ کوئی بندہ ہے اس کو کچھ اس ٹائپ کی بیماری ہو گئی ہے اور اب مان لیجیے وہ انکونشیہ سے بہت پڑا ہو گیا ہے اس کا دماغ بلکل کام نہیں کر رہا ہے یا مان لیجیے اس کی بوڈی پیرالائیڈ ہو گئی ہے یا اس کا جو دماغ ہے وہ بلکل کومہ کی سٹیٹ میں پہنچ چکا ہے وہ فیصلے نہیں لے پا رہا ہے تو کوئی آدمی پہلے سے ہی ایک اپنی لیونگ ویل چھوڑ جاتا ہے کہ یادی میں ایک اینسی استیتیم پہنچ جاؤں کہ میری بڑی بلکل ریسپونس نہیں کر رہی ہے اور پھر بھی میں الائیو ہوں تو وہ یہ کہہ جاتا ہے کہ آپ یہ لائف سپورٹنگ سسٹم بغیرہ ہٹا لیں اور تاکہ میں ایک ڈیسٹ کی طرف بڑھ سکوں مطلب مجھے جیوت رکھنے کا کوئی میٹر ہے نہیں کیونکہ اس سے کبھل لائف کی جو ڈیسٹ کی پروسیس ہے کبھل اس کو ڈیلے کیا جا رہا ہے اس سے میں فائنلی ٹھیک تو ہو نہیں پاؤں گا تو یہ آپ کا کہلاتا ہے لیونگ ویل اب اس کے بعد ہم آگے بات کرتے ہیں کہ یوتنیسیہ کیا ہوتا ہے یوتنیسیہ کے ایک سیمپل سی بحثہ میں ایک چھم رتیو ہے نا کوئی بھی آدمی ایک چھم رتیو کی ڈیمائنڈ کر رہا ہے یہ تو ایک سیمپل ہے یوتنیسیہ دو ٹائپ کا ہوتا ہے یوتنیسیہ میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی آدمی ہے اور مان لیجیو لائف کے کچھ ایسے سرکمٹانس میں فس جاتا ہے کہ وہ ڈیل نہیں کر پا رہا ہے تو وہ یوتنیسیہ کی ڈیمائنڈ کرنے لگتا ہے آج کل تو لوگ اچھی بھلی کنڈیشن میں سپریم کورٹ میں پہنچ جاتے ہیں کہ یا ہمارا ریپ ہو گیا یا گورنمنٹ ہم کو یہ نہیں دے رہی سبسیوڈی نہیں دے رہی وہ بھی ڈیمائنڈ کرنے لگتے ہیں لیکن ہم فیلال ان مددوں کی بات نہیں کریں گے ایک جو نارمل یوتنیسیہ ہے کہ مجھے ایک چھمرت دے دی جائے تو یہ آپ کی دو ٹائپ کی ہو گئی ہے ایک ایکٹیو یوتنیسیہ ہوتا ہے ایک پیسیو یوتنیسیہ ہوتا ہے ایکٹیو یوتنیسیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی آدمی بیماری کی کنڈیشن میں ہے ٹھیک ہے اور آپ اس کو ٹھیک ہے حالانکہ اس کی کنڈیشن بلکل ایسی ورس ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہو پائے گا ہمیں یہ پتا ہے اور ہم اس کو لائپ سپورٹنگ پہ سسٹم پہ جندہ رکھ رہے ہیں ایکٹیو یوتنیسیہ کیا ہوگا کہ آپ اس کو پویزن دے دیں انجیکشن کے تھرو آپ اس کو اس کی باڈی میں جہر انجیکٹ کر دیتے ہیں اور وہ ڈیس کی طرف بڑھ جاتا ہے یہ ہو گیا ایکٹیو ایکٹیو یوتنیسیہ آپ نے ایکٹیو لیس کو مار ڈالا اور پیسیو یوتنیسیہ کی کنڈیشن کیا ہے کہ ڈاکٹر لوگ اس میں کچھ نہیں کر رہے ہیں بس جو آپ کی اوکسیجن چل رہی ہے جو بھی آپ کے مطلب میڈیکل ٹریٹمنٹ میں جو بھی سپورٹنگ سسٹم لگے ہوئے ہیں ان کو ہٹا لیجئے تو یہ ہو گیا پیسیو یوتنیسیہ مطلب ہم نے ڈاریکٹلی نہیں مار رہا ہے آپ کو لیکن ڈاریکٹلی ہم یہ چیزیں ہٹا رہے ہیں تو آپ آلٹی میٹلی مر جائیں گے تو یہ ایک جو ایک چھمرتی ہوتی ہے اس ٹائپ کی یہ ہوتی ہے پیسیو یوتنیسیہ تو سمجھ میں آ گیا ایکٹیو یوتنیسیہ ہمیں ایکٹیو لی کسی کو کوئی پویزن دے دیا ڈاکٹر نے ٹیبلیٹ ہیا آپ کو پویزن دے دیا تو وہ ہو گیا اور پیسیو یوتنیسیہ ہمیں لائپ سپورٹنگ سسٹم ہٹانے کے بعد جو آدمی ایک چھمرتیو کی طرف بڑھ جاتا ہے وہ ہو گیا آپ کا پیسیو یوتنیسیہ لیونگ ویل میں آدمی یوتنیسیہ کی ڈیمائنڈ کرتا ہے مطلب کی ایسی سٹیتی میں میں فج جاتا ہوں تو مجھے یوتنیسیہ دے دی جائے ہے نا اب ہمائی جو کنٹری ہے اس میں ایکٹیو یوتنیسیہ الاؤ نہیں ہے ہمائی کنٹری میں پیسیو یوتنیسیہ الاؤ ہے ہے نا تو دھیان رکھیے گا لیونگ ویل ایکٹیو یوتنیسیہ پیسیو یوتنیسیہ اچھا ایک بات دھیان رکھیے گا لیونگ ویل جو بھی آدمی کو کوئی تیار کر کے جاتا ہے تو وہ ایک مینٹلی ساؤنڈ سٹیٹ میں ہونا چاہیے اس کا کونشیس مائنڈ ہونا چاہیے ایسا نہیں کہ کسی کا بریک اپ ہو گیا ہے کوئی اپنی ایک ویل لکھ رہا ہے کہ بھائی نہیں میرے کو نپٹا ڈالو نہیں ایسا نہیں ہے ہے نا پاپا نے تھا پڑ مار دیا یا کوئی بھی آپ کا ایک سڈلی آپ مینٹلی ایموشنل سے گزار رہے ہیں تو ایسا نہیں آپ ایک اچھی والی ستیم ہونا چاہیے آپ کا مائنڈ اچھی طرف ورک کرنا چاہیے تو ایسی ہی جو لیونگ ویل ہوتی ہیں وہی اللہ کی گئی ہیں ہے نا تو ہماری کنٹری میں ابھی جو یوٹ نیسیہ ہے پیسیب ٹائپ کا اس کو اللہ کر دیا گیا ہے اس کے ہم آگے بات کریں گے کی کیا کیا جو سپریم کورٹ بھی بولا جاتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ مان لیجی ایک کوئی بندہ ہے جو سفر ہونے والا ہے بیمار ہونے والا ہے ہم جس کے لئے لیونگ ویل کی بات کرنا ہے وہ اس کا کوئی بھروسے مند ہوتا ہے اس کی پتنی ہو سکتی ہے اس کا بچہ ہو سکتا ہے یا جس پہ وہ ٹرسٹ وردی پرسن ہونا چاہیے تو وہ بی کو یہ سارے کے سارے پاور دے جاتا ہے کہ یدی میری باڈی ایک ایسی کنڈیشن میں پہنچ جائے گی جب میں خود سے سیلف ڈیسیزن نہیں لے پاؤں تو تم میرے بیہاب پہ میرے جو میڈیکل ڈیسیزن ہے وہ تم لے لینا تو یہ کہلاتا ہے ایڈوانس میڈیکل ڈائریکٹ مطلب اندہ فیوچر جو میری باڈی ریسپنس نہیں کرے گی ڈیسیز کے لیے تو ایسی کنڈیشن میں کوئی کوئی جو بندہ ہوتا ہے ٹرسٹ بڑھ دی تو یہ ایک ٹائپ کے اٹورنی کے لیے ایک میڈیکل پاور ہوتی ہے کہ آپ میڈیکل پاور دے دی کسی بندے کو کہ آپ میری لائف ترمینیٹ کر سکتے ہیں ان کیس مطلب مجھے کنٹینیو رکھنے کا کوئی فائدہ نہ رہ جائے تو یہ ہوگا ہے آپ کے ایڈوانس میڈیکل ڈائریکٹ ڈائریکٹیو یا اسی کو لیونگ بھی بھی بولتے ہیں اب پھر بھی اس میں آگئے یہ باتیں کی گئی ہیں کہ کون اس کو ایکزیکیوٹ کر سکتا ہے کون نہیں کر سکتا تو ہم تھوڑی سی باتیں اس کے بارے میں کریں گے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بندہ جس کو اللہ کیا گیا ہے جو مطلب ڈیسیزن لیا گیا ہے کہ یہ مل لیے فیصلہ لے گا تو وہ ایڈلٹ ہونا چاہیے ایسا نہیں کہ گھر میں کوئی فیملی میمبر بچا نہیں ہے اور ایک ایک پاپا ہے اور جو بھی بیمار ہوگا لڑکا ہے آپ کا چار سال کا یا دس سال کا اور وہ کہہ رہا ٹھیک ہے بھئی ہے پاپا کو ٹرمینیٹ کر دو تو ایسا نہیں ہے کوئی بندہ ہے وہ ایڈلٹ ہونا چاہیے پوری طریقے سے ہیلدی سٹیٹ میں ہونا چاہیے اور اس میں تھی سمجھ ہونی چاہیے کہ وہ یہ سارے چیزوں کے کنسکوینس سمجھتا ہو کہ یدی کنسکوینس سمجھتا ہو اندہ سنس کی یدی یہ سپورٹنگ سسٹم ہٹا دیئے تو آفٹر آل یہ جو بندہ ہے جس کے لیے میں یہ فیصلہ لے رہا ہوں وہ مر جائے گا ہے نا تو ایک پہلی بات یہ ہو گئی دوسری بات یہ ہے کہ جو جو وہ میڈیکل پاور کے ثرو یہ جو ایلاؤ کرے گا تو یہ اس کا ولنٹریلی ڈیسیجن ہونا چاہیے اس کی اوپر کوئی کنسٹرینڈ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو یہ فیصلہ لینا چاہیے اس میں اتنی سمجھ ہونا چاہیے کہ میں جو ترمینیشن کا ایلاؤ کر رہا ہوں سپورٹنگ سسٹم کو ہٹوانے کی بات کر رہا ہوں یہ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ ایک جو ڈیتھ کی پروسیس ہے بس اس کو ڈیلے کر رہا ہے اس سے آفٹر آل فائنالی بندہ ریکوبر ہو نہیں پائے گا ہے نا سامنے والے بندے کی جو ڈیفکلٹی ہیں ان سب کو ہٹانے کے لیے اور فائنالی اس کو مکتی دلانے کے لیے یہ فیصلہ لیا جاتا ہے پھر اس کے بعد کچھ اور بھی باتیں دے گئی ہیں کہ یہ ڈیسیجن کس کنڈیشن میں لیے جائیں گے کون گارجین ہوگا اس ٹائپ کی باتیں دے گئی ہیں کہ گارجین کون ہوگا آدمی نے ایک سے زیادہ یادی اس کی لیونگ بل ہیں تو کیا ہوگا ایگزیکیوٹر کی کیا سمجھ ہونی چاہیے اس ٹائپ کی باتیں دے گئی ہیں ہم چاہیں تو اس پورے مطلب جو ٹاپک اس کی قبرے کھوز سکتے ہیں اور علومشتم نہ کھوٹ ڈالیے لیکن پھر بھی ہم تھوڑا سا پریلیمز کے پرسپیکٹیپ سے پڑھ رہے ہیں حالانکہ میں پھر بھی کافی ڈیفت میں چلا گیا اور میں نے کافی ساری باتیں اس میں کل لی ہیں ٹھیک ہے آپ دھیان رکھئے گا اس کو اور اس میں مطلب تھوڑا آپ اس کو ریٹ کر لیجیے تو باقی اس میں یہ دیا گیا ہے کہ ایک آدمی نے ایک سے زیادہ ویل چھوڑ دی ہیں تو اس میں کونسی والی جو ویل ہوتی ہے جنرلی کیا ہوتا ہے لاسٹ والی ویل مانی جاتی ہے جو سب سے لاسٹ میں آدمی ویل چھوڑتا ہے کون گارجین کو الاؤ کیا جائے گا جدی یہ سب لیونگ ویل سارٹیفیکیٹ کو کنڈکٹ کیا جاتا ہے پیسے بھی جو نہیں سیا جیا جاتا ہے تو کوپی کہاں پہ جمع ہوگی کون انچارج ہوگا اور اس میں ایک بات اور بھی ہے پھر آپ کی کی یدی جو میڈیکل بورڈ ہے وہ آپ کا منع کر دیتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے ہم اس کو الاؤ نہیں کر رہے ہیں لیونگ ویل کے لیے میڈیکل ٹرمینیشن کے لیے وہ الاؤ نہیں کرتا ہے یادی میڈیکل بورڈ تو ایسی کنڈیشن میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہائی کوٹ کے پاس یہ مددہ پہنچے گا اور ایسے میں ہائی کوٹ کیا کرے گا ایک ایک وینچ کا گھٹن کرے گا اور وہ سب میڈیکل سپر بیزن پھر سے کرے گی کہ اس بندے کو الاؤ کیا جانا چاہیے کہ نہیں کیا جانا چاہیے ٹھیک ہے اور اس میں سب سے لاشٹ بات اور یہ گولڈن پوئنٹ ہے فیلال کے لیے کی یو پی ایسی اس ٹائپ سے کوشن رکھ سکتی ہے کی رائٹ ٹو لپ تو ٹھیک ہے رائٹ ٹو ڈائی ہمارا ایک فنڈیمنٹل رائٹ کا پارٹ ہے کی نہیں ہے تو ہمارا جو کونسٹویشن ہے اس میں آرٹیکل اکیس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی جو آدمی ہے سب سے پہلی بات تو اس میں یہ ہو گئی کہ رائٹ ٹو ڈائی اب ایک فنڈیمنٹل رائٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے رائٹ ٹو ڈائی دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو آرٹیکل اکیس ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی آدمی کو لائپ سے جو بنچت کیا جائے گا تو وہ جو کونسٹویشن میں جو لو دیئے ایک نیام انوصاری اس کو آدمی کو اس کی لیورٹی سے اور اس کی لائپ سے آپ الگ کر سکتے ہیں ہے نا مطلب اس کو کھلے میں آپ فانسی دیتے ہیں یہ ساری باتیں بھی اس میں آ جائیں گی فیلال ہم وہ باتیں بھی نہیں کریں گے تو صرف اتہ دھیان رکھئے گا جب رائٹ ٹو ڈائی ہے وہ فنڈیمنٹل رائٹ ہے اور بوک اس آرٹیکل کے تحت آتا ہے تو آرٹیکل ٹوئنٹی ون کے تحت آتا ہے جو بلکل کلیرلی کہتا ہے کہ کوئی بھی آدمی ہے یدی اس کو اس کی لیورٹی سے یا اس کی لائپ سے اگلی جو نیوز ہے وہ کرناٹکا گورنمنٹ کے بارے میں ہے تو دھیان رکھئے گا کرناٹکا گورنمنٹ اپنا خود کا اسٹیٹ فلیگ لے کے آ رہے ہیں ہمارے دیس میں آپ دو اسٹیٹیں سے ہو گئے ہیں جن کا خود کا اپنا اسٹیٹ فلیگ ہونے والا ہے ایک تو آپ کا جمہو کشمیر ہو گیا اور ایک آپ کا کرناٹک لے کے آیا ہے جن کا جو فلیگ ہے دیکھ لیں آپ دھیان سے یلو کلر ہے اس میں وائٹ کلر ہے اور ریٹ کلر ہے تو جو وائٹ کلر ہے یہ پیس کو شو کرتا ہے جو یلو کلر ہے وہ یہ شو کرتا ہے کہ کنرڈ لوگ بڑی مجھداری میں ہیں ٹھیک ہے اور ریٹ کلر ان کے کریج کو شو کرتا ہے تو یہ ان کے مطلب بھی ہیں آپ بالکل دھیان رکھئے گا ہے نا وائٹ پیس کو شو کرتا ہے یلو لوگ ان کی بیل وینگ نیس کو شو کرتا ہے اور جو ریٹ کلر ہے وہ ان کے کریج کو شو کرتا ہے اس کے بعد پھر آگئے یہ باتیں کی گئی ہیں کہ کیا کونسٹویشنل پوزیشن ہے تو دیکھیں اس ٹائب کی کچھ مینشن نہیں ہے اور سپریم کورٹ نے بھی بولا ہے کہ ہم فیڈرلیزم کا ہمارا جو ڈیموکریسی ہے اس میں یہ اسٹرکچر ہے فیڈرلیزم کا تو ایسے میں اسٹیٹ انڈیپینڈنٹ ہیں وہ اپنے لیبل پہ انڈیپینڈنٹ ہیں کی جو وہ چاہے تو لیکن انہوں نے ایک بات کہی کی فلیگ آپ بنایں لیکن اس ٹائب سے کی جو ہمارا نیشنل فلیگ ہے اس کا نئی ہونا چاہیے ہے نا تو دھیان رکھئے گا کرناٹ کا اپنا اسٹیٹ فلیگ لے کے آگیا ہے بس اتنا ہی اور ایک دوسرا جو اسٹیٹ ہے وہ جے کے ہے جس کا خود کا ایک اسٹیٹ فلیگ ہے چلی آگے چلتے ہیں اگلی جو نیوز ہے وہ اسٹیٹ سپیسیفک ہے دیکھیں کیا ہے کہ جو راجستان کی گورنمنٹ ہے اس نے بھی ایک ایسا بل پارت کر دیا ہے جس میں یہ بات کی گئی ہے کہ یدی کوئی بندہ مائنر گرڈز کا ریپ کرتا ہے تو اس کو ڈیتھ پینلٹی دے دی جائے گی بارہ سال سے چھوٹی بچیوں کا ریپ کرنے پر ڈیتھ پینلٹی اب یہ راجستان میں بھی ایسا ایک بل آ چکا ہے جس میں ڈیتھ پینلٹی دی دی جائے گی اس سے پہلے ایک اسٹیٹ ہے مدبردیس جس نے ایسا بل وہاں پر پاس ہو چکا ہے اور اب یہ سیکنڈ راجستان ہے حالانکہ یو پی ایسی اسٹیٹ اسپیسیفک نہیں پوچھتی ہے لیکن آپ کو اتنا پتا ہونا چاہیے بیسک سے بیسک کی ہوا کیا ہے نا تو راجستان ایک دوسری اسٹیٹ ہو گیا ہے جہاں پر ٹویلیئرز سے بلو ریپ کرنے پر آپ ڈیتھ پینلٹی دے دی جائے گی چلیے آگے چلتے ہیں اگلی جو نیوز ہے وہ انٹرنیشنل سولر آلائنس کے بارے میں ہے تو دیکھیں کیا ہے کہ انڈیا نے کہا ہے کہ کوئی بھی کنٹری اب انٹرنیشنل سولر آلائنس کو جوئن کر سکتا ہے پہلے اس میں ایک کنڈیشن تھی کہ جو ٹروپک آف کینسر اور جو کیپری کون کے بیچ میں مطلب جو ٹروپک ایڈیا رہتا ہے اس کے بیچ میں جو کنٹریز آتی ہیں لگوہی ایک سوکیس کنٹری ہیں تو وہی کنٹری یہ انٹرنیشنل سولر آلائنس کو جوئن کر سکتے ہیں لیکن انڈیا جو کی انٹرنیشنل سولر آلائنس کا ایک فاؤنڈنگ ممبر بھی ہے دن سن لائٹ ہونا جرور ہی ہے کنٹری کے اوپر اس میں اتنا لائٹ ہونا چاہیے سن لائٹ ٹھیک ہے تھوڑی سی بات ہم انٹرنیشنل سولر آلائنس کے بارے میں بھی کر لیتے ہیں تو دیکھئے کیا ہوگا کہ پیریس ڈکلیٹیشن ہوا تھا جو پیریس سمیٹ ہوگا تھا بہاں پر یہ ایک فریمبرک تک کیا گیا تھا یہ ایک آرگنیشن بنا تھا انٹرنیشنل سولر آلائنس اس کا ایک نام اور بھی ہے انٹرنیشنل ایجنسی فور سولر پالیسی اینڈ اپلیکیشن آئی ای ایس پی اے تو یہ ایک ٹریٹی بیسڈ انٹر گورنمنٹل آرگنیشن ہے پہلے سے دیکلیریشن میں یہ آیا تھا اور انڈیا اور فرانس نے اس کو اسٹیبلیس کیا تھا اور اس کے اوبجیکٹیب یہ تھے کہ ہم لوگ دوہزار تیس تک ایک ہزار گی کا بارٹ سولر انرڈی بنائیں گے اور اس میں انویسٹرمنٹ کی بات کی گئی تھی کہ ہم اتنا پیسہ کھرچ کریں گے آلموسٹ ایک ہزار یو ایس ڈالر ٹھیک ہے اور دھیان رکھئے گا انڈیا اس کا فاؤنڈنگ میمبر ہے اور اس کا ہیٹ کوارٹر بھی ہمارے انڈیا میں ہی ہے یہ تھا ہمارا انٹرنیشنل سولر آلائنس کے بارے میں چلی آگے چلتے ہیں اگلی جو نیوز ہے وہ دامن دیب کے بارے میں ہے تو دھیان رکھئے گا ہماری کنٹری میں دیو جو کی ایک یونین ٹیریٹری ہے یہ پہلی ایسی یونین ٹیریٹری بن گیا ہے جو کی ہندیڈ پرسنٹ سولر اینرڈی ایفیشیئنس ہی ہے سولر اینرڈی پر ایفیشینٹ ہے ہے نا وہ خود کا خرچہ پانی ہندیڈ پرسنٹ پوری طریقے سے خود سے چلا پائیں گے ایسی ایک یونین ٹیری یونین ٹیٹری انڈیا کی دیو بن گیا ہے پھر سے بولتا ہوں ہماری کنٹری کی یونین ٹیٹری دیو جو کی ایک یونین ٹیٹری ہے وہ ہنڈیٹ پرسنٹ سولار انرجی ایفیشنٹ بن چکا ہے چھلی آگے چلتے ہیں اگلی نیوز سمبیدنا کے بارے میں ہے دیکھئے ابھی ریسنٹلی ایک ملٹی لیٹرل ایر ایکسرسائز ہوئی جس کا نام سمبیدنا ہے تو دھیان رکھیے گا سمبیدنا کیا ہے یہ ایک ایکسرسائز ہے جو کی ایر فورس کے دورہ کنڈکٹ کی گئی تھی اور جس میں کئی ساری کنٹری نے پارٹسپیٹ کیا تھا ان کے نام سن لیں ایک آپ کا بانگلہ دیس ہو گیا شری لنکا ہو گیا یو اے ای ہو گیا میامار ہو گیا تو دھیان رکھیے گا پھر سے بولتا ہوں بانگلہ دیس شری لنکا یو اے ای میامار ان سب لوگوں کے ساتھ مل کے ہم نے ایر فورس کی ایک ایکسرسائز کنڈکٹ کی تھی جس کا نام تھا سمبیدنا چلیے آگے چلتے ہیں اگلی نیوز بائیو نیسٹ کے بارے میں ہے تو سب سے پہلے اس کا فل فرم سن لیں بائیو نیسٹ کا فل فرم ہوتا ہے بائیو انکیویٹر نرچرنگ انٹرپنیورشپ فور اسکیلنگ ٹیکنالوجیز دیکھیں جو ہیدراباد کی یونیورسٹی ہے اس نے ایک بائیو انکیویٹر لانچ کیا ہے تو آپ اس کو ایک باڈی مان لیں ایک کمپنی مان لیں جو کیا کرنے والی ہے جو بھی سٹارٹ اپس ہیں انٹرپنیورشپ کے جو بینچرز ہیں یہ انکیویٹ کرے گی انکیویٹ کرے گی انکیویٹ کرے گی انکیو آگے جانے میں ہیلپ کرے گی ہے نا یہ کونکون اس کو سپورٹ کر رہا ہے تو ایڈوز سپورٹیڈ بائی ویراک بی آئی آر ای سی جس کا فل فرم ہے بائیو ٹیکنالوجی انڈسٹری ریسرچ اسسٹنس کاؤنسل ہے نا جو کی یہ یونٹ ہے دپارٹمنٹ آف بائیو ٹیکنالوجی پھر سے بولتا ہوں سمپلی وائز کر کے بائیو نیسٹ کیا ہے ایک بڈی سیٹ اپ کی گئی ہے ہیدر آباد کی یونیورسٹی کے ثرو جو کی دپارٹمنٹ آف بائیو ٹیکنالوجی کی ایک یونٹ ہے جس کا نام بیراک ہے اس کو سپورٹ کر رہا ہے اور یہ لوگ کام کیا کرتے ہیں جو سٹارٹ اپس ہیں جو انٹرپنیور ہیں جو کی ویریس فیلے میں کام کر رہے ہیں جیسے کی لائف سائنس ہو گیا بائیو ٹیک ہو گیا ہیلٹ کیر ہو گیا اور جو بھی اگلی جو نیوز ہے وہ چندو بھگبتم کے بارے میں جتنا اس کا نام ہو گیا ہے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے سمپل سی بہت سام میں بتا دے رہا ہوں آپ کو جو چندو بھگبتم ہے آج سے بائیس سو سال پرانا ایک آرٹ کا ایک فارم ہے دھیان رکھئے گا سیکنڈ بی سی کے ٹائم کا یہ ایک آرٹ ہے کہاں پہ پر فارم ہوتا ہے کہاں پہ کیا جاتا ہے تیلنگانہ جو ایک نیا اسٹیٹ بنایا ہے چندو بھگبتم کرتے ہیں اور جو یکچگان ہے کرناٹک کا تو یہ اس کی جیسا اسی ٹائپ کا ان میں پلے ہوتا ہے تو اس کو یکچگان کو فالو کرتے ہوئے اس کا نام چندو یکچگانم بھی بولتے ہیں چندو بھگبتم یا چندو یکچگانم اب یہ جو چندو بھگبتم ہے اس میں ہوتا کیا ہے یہ دیکھیں آپ ایمیج میں ایک بھائی صاحب حنومان جی بنے گھوم رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے اس میں آرٹسٹ رہتے ہیں وہ اپنے آپ کو مطلب وہ پلے کرتے ہیں ٹھیک ہے پرفارم کرتے ہیں کھلے میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں وہ پھول سا چہرے پر پینٹنگ ونٹنگ کر کے ہے نا جو بھی ہماری تریڈیشنل جو بھی ہمارے کلچر کی باتیں ہیں کرشنا رامائنا کے تو وہاں کے جو سین رہتے ہیں ان کو پلے کرتے ہیں یہ کمیونٹی تھوڑی سی بات ہم اس کمیونٹی کے بارے میں بھی کر لیتے ہیں تو یہ چندو کمیونٹی ہے میں نے آپ کو بتایا تیلنگا نامے ملے گی ہے نا کیونکہ جہر سی بات ہے وہاں پہ ہو رہا ہے تو وہی پہ ہوگی دوسرا یہ نومیڈک لائف جیتے ہیں مطلب بنجارے ٹائپ کے بان کے گھومتے رہتے ہیں اور سال کے جو آٹ نو مہینے رہتے ہیں وہ یہی پلے کرتے رہتے ہیں اور باقی جو سمیں رہتا ہے ان کو کام نہیں ملتا ہے تو پھر یہ اگری کلچر لیبرر کی طرح کام کرنے لگتے ہیں تو یہ تھا ہمارا چندو بھگواتم کے بارے میں دھیان رکھیے رکھیے گا تیلنگانہ کا جو نجام آباد ایریا ہے بہاں پر یہ پرفرم کیا جاتا ہے ایک آرٹ ہے ہے نا that's all چلی آگے چلتے ہیں اگلی جو نیوز ہے وہ رنگان دھٹو برڈ سینکچوری کے بارے میں ہے رنگان دھٹو برڈ سینکچوری دیکھیں کیا ہے یہ رنگ پٹناب کا آپ نے نام سنا ہوگا شری رنگ پٹناب یہ محصور کی لڑائی ہوئی تھی آپ کو سب پتہ ہوگا ہے نا تو جو کرناٹک ہے کرناٹک میں رنگ پٹناب ہے بہاں پر ایک برڈ سینکچوری ہے جس کا نام ہے رنگان دھٹو برڈ سینکچوری ٹھیک ہے دھیان رکھئے گا کرناٹک کے رنگ پٹناب میں ہے دوسری بات یہ ایک فیمس ہے برڈ بہنچنگ کیلئے مطلب ادھر پہ بہت سارے پکچی آتے رہتے ہیں تو اس لئے یہ فیمس ہے تیسرا یہ ہے جو آپ کی ایک بی این ایچ ایس ہے بومی نیچنل ہسٹری سوسائیٹی اور برڈ لائف انٹرنیشنل تو یہ جو ارگنائیزیشن ہے انہیں اس سائٹ کو مطلب ایڈنٹیفائی کیا ہے تو یہ تھوڑا سا لائٹ میں آ گیا ہے چوتھی بات کام کی یہ ہے کہ اس میں سے ایک ریور فلو ہوتی ہے کابیری ریور کابیری ریور کے کابیری ریور پہ ایک آئیلینڈ ہے تو وہاں پر یہ برڈ سینچری اسٹیبلیش ہے جس کا نام ہے رنگن تٹو اور دھیان رکھئے گا یہ جاہد سی بات اس میں سے ریور بہ رہی ہے تو پھر یہ ریور کا ایک آئیلینڈ ہے تو پھر یہ ریور آئین ایکو سسٹم ہوگا یہ اس کی لوکیشن ہے یہ آپ کرناٹک دیکھ رہے ہیں تو کرناٹک پر یہ لور ایریہ میں رنگن تٹو برڈ لائف سینچری ہے ہے نا اس دھیان رکھی گا یو پی ایس سی کیا ہے کی کوشن کئی ٹائپ سے رکھتے گی آپ کے سامنے کی یہ سینچری کہاں پہ ہے کبھی وہ کوشن کو منپلیٹ کر دے گی کہ اس میں سے کیا گا کابیری ریور کے ایک آئیلینڈ پہ یہ برڈ سینچری سیٹ اپ ہے اور یہ ہماری جو ایک برڈ ایریہ ہو گیا در پہ بہت سارے پکچھی آتے رہتے ہیں حالکہ ان کے نام تو نہیں پوچھا جانا چاہیے پھر بھی پڑھ لی جیے گا اسپون بل ہو گیا اوپن بلڈ سٹوک ہو گیا پینٹیڈ سٹوک ہو گیا اور پھر یہ اینیمل بھی دیئے ہوئے ہیں کی میکاک ہو گیا آٹر ہو گیا یہ سب ملتے ہیں تو یہ ایک برڈ ایریہ ہے بومبی نیچرال ہسٹر سوسائٹی اور برڈ لائف انٹرنیشنل نے اس کو آئیڈنٹیفائی کیا ہے کارناٹک میں جو رنگ پٹ نام ہے بہاں پر کابیری ریور کا ایک آئیلینڈ ہے بہاں پر یہ سیچوئیٹیڈ ہے اور پاپولر کیوں ہے برڈ لائف کے لیے تو چلیے آگے چلتے ہیں یہ تھا ہمارا رنگنٹیٹو برڈ سینکچوری کے بارے میں اگلی جو نیوز ہے بہو ٹرپل آئی ڈی ای ایم کے بارے میں ہے اس کا فل فارم ہے انڈیا انٹرنیشنل انسٹیوٹ فور ڈیموکریسی ڈیلیکشن مینیجمنٹ چلیے اس کو سمپلیفائی کرتے ہیں آپ کو اس کا نام پتا چل گیا ہے انڈیا انٹرنیشنل انسٹیوٹ فور ڈیموکریسی انڈ الیکشن مینیجمنٹ تو دیکھئے کیا ہے آپ کی جو منسٹی آف ایکسٹرنل افیئر ہے اس کا ایک پروگرام ہے آئی ٹیک جس کا فل فارم ہوتا ہے انڈیا انٹ ٹیکنیکل انڈ ایکنومک کوپریشن ہے نا تو منسٹی آف ایکسٹرنل افیئر کا جو پروگرام ہے آئی ٹیک اس کے تحت یہ ایک 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 انسٹیوٹ ہے جو کیا کرے گا سمپل سی بات ہے یہ ٹریننگ دے گا اور کیپیسٹی بلڈنگ کرے گا کس کے لیے الیکشن منیجمنٹ کیلئے جیسے ہی آپ ٹرپل آئی ڈی ای ای ایم سنیں آپ کو الیکشن کا منیجمنٹ دھیان آ جانا چاہیے کی اس میں بوئی ٹریننگ وغیرہ ہونے والے یہ کیپیسٹی بلڈنگ کریں گے سکھائیں گے کیسے ایفیشنٹ بھی میں الیکشن کنڈکٹ اور جس میں ہم کیا کننے والے ہیں الیکشن منیجمنٹ کے فنڈے سکھانے والے ہیں باقی پھر دنیا داری کی بات نہیں دیوئیں یہ بالکل کام کی نہیں ہے کورپوئنٹ دھیان رکھیں ٹرپل آئی ڈی ای ایم الیکشن منیجمنٹ کے بارے میں ہے اور منیسٹری آف ایکشنل افیر کی ایک بوڈی ہے آئی ٹیک اس کے تحت یہ اسٹیوٹ بنایا جا رہا ہے اور جس میں ایکشن مرتیو کے بارے میں بات کی تھی لیونگ ویل کے بارے ہم کافی ڈیٹیل سے ہم نے اس آرٹیکل کو ڈسکس کیا تھا جروری بھی تھا لیونگ ویل کے بارے میں نے بتایا تھا کہ کوئی بھی آدمی جیتے جی اپنی جو ایکشن چھوڑ جاتا ہے وہی لیونگ ویل کہلاتی ہے اور پھر اس میں میں نے یوتنیسیا بھی بتایا تھا آپ کو کہ جو سپریم کورٹ نے اس نے ابھی پیسے یوتنیسیا کو الاؤ کر دیا ہے اس کے آگے پھر ہم نے بات کی تھی کارناٹ کا کی جو گورنمنٹ ہے وہ اپنا ایک فلیگ لے کے آئی ہے جمہو کشمیر کے بعد یہ دوسرا شٹیٹ ہے جہاں پہ اپنا خود کا فلیگ آ گیا ہے اس کے بعد پھر ہم نے آگے بات کی تھی کہ راجستان کی گورنمنٹ ایک بل پاس ابھی لے کے آئی ہے کہ وہاں پہ جو مائنر کر رہوں گی 12 یئر سے بلو ان کیس یدی ان کا ریپ کر دیا جاتا ہے تو ایسے میں جو وکٹم ہوگا پھر اس کو جو بھی ایکیوزڈ ہوگا اس کو فانسی دے دی جائے گی پھر اس کے بعد ہم نے آگے بات کی تھی انٹرنیشنل سولر آلائنس کی تو اس کی جو پہلی میٹنگ ہو رہی تھی اس میں جو انڈیا کی گورنمنٹ ہے اس نے کہا ہے کہ جو ادر کنٹری ہیں وہ بھی انٹرنیشنل سولر آلائنس میں پارٹسپیٹ کرتے ہیں پہلے جو کنڈیشن تھی پہلے جو ایک کنڈیشن لگی ہوئی تھی کہ آپ کی جو ٹروپک ہیں ٹروپک آف کینسر اور کیبریکون کے بیچ میں جو کنٹری آتی ہیں وہ ہی پارٹسپیٹ کرتے تھے تو ابھی یہ ریسٹریکشن ہٹا لیا گیا ہے پھر ہم نے اس سے آگے بات کی تھی دیب کے بارے میں میں نے کہا تھا یہ ایک یونین تیریٹری ہے اور جو کی ہنڈیڈ پرسنٹ سولر اینرڈی افیشنٹ ہو چکا ہے پھر اس کے بعد ہم نے آگے بات کی تھی سنبیدہ کے بارے میں تو میں نے بتایا تھا کہ یہ ایک ایر فورس کی ایکس ایس تھی اور جس میں ہمارے نیورنگ کنٹری جیسے کی آپ کا شریلنکہ تھا بانگلہ دیس تھا میامار تھا اور یو ای انہوں نے پارٹسپیٹ کیا تھا آگے ہم نے بات کی تھی بائیو نیسٹ کے بارے میں جس میں میں نے بتایا تھا کہ جو ہیدر آباد کی گورنمنٹ ہے وہاں کی جو یونیورسٹی ہے اس نے بائیو نیسٹ لانچ کیا تو میں نے بتایا تھا کہ یہ ایک کمپنی ٹائپ کی ہے جو کی کیا کر رہی ہے جو وہاں کے انٹرپنیور ہیں جو بینچریسٹ ہیں تو ان کو یہ اور زیادہ پرموٹ کر رہی ہے ان کو اور زیادہ ہیلپ کر رہی ہے پھر ہم نے بات کی تھی چندو بھگبتم کے بارے میں تو میں نے بتایا تھا کہ یہ تیلنگانہ کا جو نیجام آباد ایریا ہے وہاں کی ایک آرٹ ہے بائیس سال پرانی ہے اور یہ لوگ پلے ٹائپ کا پرفرم کرتے رہتے ہیں مڈیگا جو کمیونٹی ہے چندو مڈیگا کمیونٹی ہے نا تو یہ تیلنگانہ کا تھا اس کے بعد پھر ہم نے آگے بات کی تھی رنگان چٹو برڈ سینچری کی بارے میں میں نے کہا تھا کہ جو رنگ پٹنام کا جو ایریا تھا وہاں پہ یہ برڈ سینچری سیچوئیٹڈ ہے اور یہ کافی پاپلر ہو رہی ہے برڈ کی وجہ سے اور آپ کو جو برڈ لائف انٹرنیشنل اور جو بومبی نیچرل آلیسٹری سوسائیٹی جو انٹرنیشنل باری ہے جو انجوئیوز ہیں تو انہوں نے اس کو ریکوگنائز کیا ہے ایڈنٹی فائی کیا ہے اور پھر ہم نے آج سب سے لاسٹ میں بات کی تھی ٹرپل آئی ڈی ای 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 م کے بارے میں جیسے جس کا میں نے فل فرم بتایا تھا کہ انڈیا انٹرنیشنل انسٹیوٹ فر ڈیموکریسی اینڈ الیکشن منیجمنٹ تو میں نے بات کی تھی کہ جو ٹرپل آئی ڈی ای 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 یہ جو یہ جو باڈی ہے یہ جو انسٹیوٹ ہے اس کو صرف دو ہی باتیں دھیان رکھیے گا کہ جو منسٹی آف ایکٹرنل افیر ہے اس کی جو ایک باڈی ہے آئی ٹیک ہے نا تو یہ اس کے تحت یہ کام کرنے والا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ الیکشن کمیشن جو الیکشن کی جو منیجمنٹ کی پروسس ہوتی ہے اس میں یہ کئی ٹائپ کی جو بندے ہوتے ہیں ان کو ٹریننگ دے گی اور ان کا کیپسٹی بیلڈنگ کرے گا ہے نا ٹرپل آئی ڈی اے منسٹی آف ایکٹرنل افیر کے تحت آتا ہے اور اس میں الیکشن منیجمنٹ کے بارے میں ٹریننگ دی جاتی ہے کیپسٹی بیلڈنگ کی جاتی ہے دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ڈسکسن چلیں کل ڈسکس کریں گے آج میں نے تھوڑا سا چینجز کیا ہے میں نے تھوڑا سا زیادہ ڈیٹیل میں کہنے کا مطلب یہ میں نے بہت پائنٹو پائنٹ بات کی ہے کنسائز رکھنے کی کوشش کیا ویڈیو کی زیادہ لمبہ نہیں ہو اور بہت پائنٹو پائنٹ باتیں کی ہیں چلیں کل ڈسکس کریں گے تھانکیو تھانکیو بیری مچ